اسلام علیکم ناظرین دوستو یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صحیح ٹیم کون سا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا چینل شیئر کروں گا نیا چینل میں نے بنایا اور دو مہینے کے اندر اس سے الحمدللہ اچھی خاص یارننگ بھی سٹارٹ ہو گئی اور تین سے چار ہزار ویوز بھی ڈیلی آتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو ایکچول ٹیم ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا پاکستان میں وہ کون سا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اوورسیز کی جو آڈینس ہے جیسے دبائی ہے سعودیہ ہے یا اس طرح دوسرے جو گالف کے کنٹریز ہیں وہاں کی آڈینس کیونکہ پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں ان کو ٹرگٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کس وقت آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرنے چاہیے یہاں پہ یہ چھوٹی سی ویڈیو اور میری کوشش رہے گی کہ میں اپنا جو چار سال کے ایکسپیرینس ہے یوٹیوب کا اس چینل پہ آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جو ویڈیوز ہیں ان میں شیئر کروں تاکہ آپ اس سے سیکھ کے جلدی اپنا چینل جو ہے گرو کر سکیں تو یہاں پہ میں آپ کو چینل بھی ابھی اپنا دکھاتا ہوں جو میں نے جلدی گرو کیا ہے پہلے تو میں کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں لیکن اب جو میرا ایکسپیرینس ہے میں اپنی جو ٹپس ہیں یہ ٹرکس ہیں ان کو خود سے اپلائے کرتا ہوں پھر اس کا ریزلٹ دیکھ کے آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ میں اس چینل کا بقیدہ ایک سلسلہ جو ہے شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ آپ بھی اس طرح سے کام کر کے اپنی یوٹیوب پہ ایک اچھی آڈینس کریئر کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ یوٹیوب سے مہانہ پچاس ہزار سے لے کے ایک لاکھ روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں تو دوستو اگر ٹائم دیکھیں ہم جو پاکستان میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ہے ایک ٹائم ہے صبح آٹھ بجے کا اس میں یہ ہے کہ جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے اور آڈینس آپ کی کونسی ہے کیونکہ صبح زیادہ تر جو ہمارے بزرگ حضرات یا زیادہ عمر کے جو ریٹائرڈ ہمارے پرسن ہیں ان کے ریلیٹڈ ہو جیسے میں نے یہ نیشنل سیونگ کے ٹاپک پہ بنایا تو میں اگر صبح آٹھ بجے بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو مجھے اس پر اچھے ویوز آتے ہیں اگر ہماری آڈینس ہے سٹوڈنٹس کی تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم تین بجے سے لے کے چار بجے کے درمیان جو ہے ویڈیو اپلوڈ کریں اگر ہماری آڈینس ہے جو ملازمین ہیں جو ملازمت پیشل ہو گئے ہیں یا جو دفاتر میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہمیں سات بجے سے لے کے آٹھ بجے تک ویڈیو جو ہے اپلوڈ کرنی چاہیے اور اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہوتی ہیں جو پہلے دو گھنٹے ہوتے ہیں یوٹیوب میکسیمم لوگوں تک آپ کی ویڈیوز کو پرموٹ کرتے ہیں اگر آپ اس ٹائم میں کلک کر جاتے ہیں آپ کو اچھے ویوز پڑ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ویڈیو رینک کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور آپ کو اچھے ویوز ملنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو میرا چینل نیابن ہے اس کی گروت شیئر کروں گا اور اسی طرح اپنے ایکسپریئنس جو ہے اس چینل پہ شیئر کرتا رہوں گا ویسے اوورال اگر آپ کی کوئی آڈینس جو ہے وہ فار ایزمپل کسی مقصود ٹپ پہ نہیں ہے فار ایزمپل اس طرح کچھ ہوتا ہے کہ ہم ایک جنرل انفرمیشن شیئر کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین جو ٹائم ہے وہ ہے دن کے دو بجے سے لے کے چار بجے تک تو امید کرتا ہوں اس سے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صحیح ٹائم مل گیا ہوگا اور آڈینس کے مطابق آپ اپنا جو سیٹ کر لیں ٹائم اور دو ویڈیوز ڈیلی کوشش کریں جب آپ نیا چینل بنائیں تو دو ویڈیوز کوشش کریں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز سٹارٹنگ میں ڈالنی ہیں بڑی ویڈیوز نہیں ڈالنی ہاں اگر سرچ بیسڈ آپ کا کونٹینٹ ہے اچھی آپ ایسیو کر لیتے ہیں کینل کو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس پہ میں اگر جو ویڈیو ڈال رہا ہوں اس پہ لوگ سرچنگ کر رہے ہیں جو ٹائٹل میں نے دیا ہے یا ٹائگز لگائے ہیں اس پہ سرچنگ ہے تو پھر تو آپ کے لیے آسانی آپ کو جلدی آڈینس مل جاتی ہے لیکن کوشش کریں حق اور سچ کی بات کریں کم ویڈیوز بنائیں لیکن کوشش کریں جو آڈینس آپ کے پاس آئے وہ جانے نہ پائے اگر آپ غلط بیانی کریں گے ویوز کے لیے واش ٹائم کے لیے تو آپ کو آڈینس دس سبسکرائبر ملیں گے پانچ چھوڑ جائیں گے پھر اگلی باری اسی طرح ویڈیو اپلوڈ کریں گے اگر آپ نے صحیح انفرمیشن نہیں دی تو ہو سکتا ہے کہ دس کے دس آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں یا پانچ نئے آ رہے ہیں دس اگلے جا رہے ہیں تو اس طرح یہ سین چلتا رہے گا اور میں یہ کافی ساری چیزیں جو ہیں اس پہ فیس کر چکا ہوں میرا جو مسئلہ تھا وہ ٹاپک کی ریلیٹڈ تھا میں جنرل انفرمیشن شیئر کرتا تھا تو اس کی وجہ سے مجھے پرابلم تھا کہ ایک اگر نیشو سب سے پہلے تو اس پہ ہمیں آڈینس جو ہے ہولڈ کرنا بہت آسان ہوتا ہے اگر ہم جنرل انفرمیشن پہ جاتے ہیں تو پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ انفرمیشن میں دلچسپی نہیں رکھتے تو وہ انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو انفرمیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو خیر یہ ایک الگ اس پہ ہم انشاءاللہ ڈسکیشن کریں گے اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے جو فون ہے اس پہ میں آپ کو چینل کھول کے دکھاتا ہوں جس پہ میں نے گروہ کیا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ بھی اس طرح سے شیئر کر سکتے ہیں اور ویڈیوز کی پوری جو انیلیٹکس ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو آپ سب لوگ اتنی دیر میں چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل نونفکیشن کے ساتھ تاکہ اس طرح کی مفید اور انفرمیشنل ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں تو چلتے ہم یوٹیوب سٹوڈیو میں اور وہاں بھی میں آپ کو چینل کا سارے ڈیٹیلز دکھاتا ہوں جی تو فرنڈز ہم آ چکے ہیں اپنے فون کی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیو چینل ہے اور اس کے انیلیٹکس میں آپ کو آج شارٹ اس میں دکھاؤں گا پھر اس پہ آگے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے اگر آپ جانا چاہیں تو لازمی ہمیں یہاں پہ سبسکرائب کریں یہاں پہ آپ کو میں نینٹی ڈیلز کے یہاں پہ دکھاؤں گا جب یہ چینل میں نے سٹارٹ کیا تھا تقریباً یہ پانچ یا چار یا پانچ کو میں نے یہ کریئٹ کیا تھا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کنٹینیوسلیس پہ ویوز دیکھیں اور پھر اس کو ہم نے مانٹائز کروایا تو اس کے اوپر اب ارننگ بھی ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے پچھلے مہینے میں تقریباً اس پہ جو ہے اٹھائیس دنوں میں اٹھائیس ڈالر یہ آئے ہیں تو آگے امید ہے کہ بہتری کی طرف جائیں گے ہم انشاءاللہ یہاں پہ اگر دیکھیں تو ویوز بھی بہتر ہو رہے ہیں سبسکرائبر بھی بہتر ہو رہے ہیں یہ نیچے سے اوپر آپ دیکھیں یہ جو ہمارے یہ لائن ہے جا رہی ہے تو اس پہ ہم انشاءاللہ مزید بہتری کی طرف کوشش کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں اس کی انفرمیشن شیئر کروں گا بسکلی کوئی بھی آپ جب چینل بناتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلے نیچ سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی جو سیٹنگ ہے پراپر وہ کرنی ہے تو وہ ساری چیزیں ہم نے آنے والے ٹائم میں جہاں پہ ڈسکس کرنی ہے آپ کو بتانا ہے ساتھ ساتھ اس نئے چینل کی گروت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ لازمی ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اس کے لیے میں ایک فیس بک پیج بھی کر رہا ہوں تو اس کو بھی آپ لازمی جوئن کریں وہاں پہ بھی آپ کو اور کافی سری ہلفل چیزیں ملنے والی ہیں تو اب میں اس ویڈیو کو یہاں پہ کلوز کرتا ہوں بیسکلی ہمارا ٹاپک تھا کہ ویڈیو ہمیں کس وقت اپلوڈ کرنی چاہیے تو دو ویڈیوز رکھیں ایک صبح اور ایک شام میں اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کونٹنٹ کونسا ہے اور زیادہ ویڈیوز ڈالنے کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا کوشش کریں دو ویڈیوز میکسیمم یا ایک ویڈیو بھی کافی ہوتی ہے لیکن اس پہ محنت کریں ریسارچ کرنے کے بعد جو ہے اچھی اچھی طرح سے اس کو جو ہے ویڈیو کو اپلوڈ کریں اس کا تھامنل پہ توجہ دیں اس کے بعد اس کو پبلش کریں تاکہ جو بھی بندہ اس کو دیکھے لائک کریں اور پرمننٹ آپ کو جوئن کریں کیونکہ کافی سارے لوگ فیک انفرمیشن فیک نیوز جو ہے ویوز کے لیے شیئر کرتے رہتے ہیں تو اس سے بچیں آڈینس پرمننٹ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار صحیح ہمیں نیوز کس چینل پہ ملتی ہے کام ویڈیوز ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں میرے پاس ایسے کافی مثال کے طور پہ چینل ہے جن لوگوں نے محنت کم کی ہے لیکن اپنے کانٹینٹ کو جو ہے اریجنل رکھا ہے اور ان کے سبسکرائبر جو ہیں ہر مہینے بڑھ رہے ہیں مسلسل جو لوگ فیک نیوز دیتے ہیں ان کو جتنے سبسکرائبر نئے ملتے ہیں پرانے اس سے زیادہ چلے جاتے ہیں تو فیدہ کوئی نہیں تو میں یہاں پہ اس ویڈیو کو کلوز کرنے جا رہا ہوں زیادہ لمبی میرا محقصہ نہیں ہے ویڈیو بنانا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر سے ہم کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ابھی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ